بس مجھے شوق ہے جن کابو آجائے انہوں نے کہا اللہ والے تھے کہ جنوں کا شوق اچھا وہ آگ سے بنے ہیں تنگ کرتے ہیں نہیں جی بس میرا شوق ہے جن کابو آجائے کچھ لوگ سمجھتے ہیں جن کابو آجائے تو دولت لا دے گا اگر ایسا ہوتا تو سارے اسی کام پر لگے ہوتے ہیں جن ایسا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کہوں وہ بٹن بند کر دے تو وہ اٹھ کے نہیں کرے گا یہی سے ہاتھ بڑھا کے کر دے گا اتنا کر دے گا بھاری چیز اٹھا لے گا آپ کی اس سے زیادہ نہ سمجھنا کہ آپ کو بینک لوٹ کے لا دے گا ایسے کام نہیں کرتے ہیں وہ وہ بندہ تھا اس کو کہنے لگا جی میں بس کچھ نہیں اسے کوئی کام نہیں لوں گا انہوں نے کہا نہیں کام نہیں لے گا تو وہ تنگ کرے گا اس کو تو کام پر لگائے رکھنا ہوگا کام نہیں ہوگا تو وہ تجھ کو تنگ کرے گا تو تو اس کو شوق نہیں کر گا نہیں جی بس میں کام پر لگائے رکھوں گا بس بہت زیادہ زد کی اللہ والوں نے ایک جن دے دی جلے اس کو کام میں لگائے رکھنا ورنہ یہ تنگ کرے گا اور وہ جتنے کام اس کو بتاتا جا رہا ہے وہ دو گھنٹے کا کام پندرہ منٹ میں کر لے دوسرے دو گھنٹے میں کریں وہ دس منٹ میں کر لے کام ختم یہ دوسرا بتائے تیسرا دو دن ہو گیا کام ختم ہو گیا وہ تنگ کرنے لگ گیا کوئی ہفتہ برداشت کیا دس دن وہ تنگ کرے کام نہیں ہے آگئے حضرت جی حضرت جی وہ تو بہت تنگ کر رہا فرمایا تجھے پہلے ہی کہا تھا وہ تنگ کرے گا کھنے لگا جی کو کوئی ایسی بات بتاؤ ان کا بھائی ایک بات بتا دیتا ہوں جا اس کو کہے کتے کی دھوم سیدھی کرے کتے کی دھوم ہوگی سیدھی نہ سیدھی ہوگی نہ وہ فارغ ہے ادھر سیدھی کرے گا وہ پھر تیڑی کی تیڑی لگا رہے گا یہ خیر آپ کی تفریح کے لیے میں نے سنا دیا بتا رہا ہوں آپ کو یہاں جو فضول وقت ضائع کرنے برائی والے تاکہ وہ بچیں اسی ہزار خادم بہتر بی بیاں ہوں گی ایک قبہ موٹی کا زبرجد اور یاکوت کا اتنا بڑا کھڑا جائے گا کہ میلوں تک اس کا وہ محل ہوگا ایک آدمی کا محل میلوں میں پھیلا ہوگا فرمایا ان کے سروں پر تاج ہوں گے اور موٹی مشرق و مغرب اگر وہ موٹی دنیا میں آ جائے مغرب میں رکھا جائے مشرق کو روشن کر دے فرمایا جنت کی ہور اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اتنا اس کی روشنی ہو کہ ساری دنیا دیکھ لے صرف ظاہر ہو جائے جھلک دکھا دے نا تو اتنی اس کی روشنی وہ جنت سن رہے ہیں آپ جنت میں دریا کے پانی ہوں گے ایک پانی کا شہد کا دودھ کا شراب کا شراب سے مراد وہ گندی شراب نہیں یہ شراب تہورہ یعنی بہترین قسم کا شربت ہوگا اتنا لذیذ کہ آپ پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے وہاں پشاپ پہانا نہیں ہوگا سن لو آپ کا پسینہ نکلے گا وہ بھی اتر جیسا ہوگا کھاتے جائیں مثلا ایک سیب آپ نے لیا کھانا شروع کیا جتنا آپ کھاتے جائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا آپ ایک سیب بھی ختم کر پائیں گے جتنا کھائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا یہ جنت کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں یہ ملیں گی کب جب ہم جنت کی ٹکٹ ٹکٹ لیں گے سمجھے جنت کی چابی کیا ہے نماز نماز پڑھتے ہیں ہم سارے ہی سوستے ہیں ہمیں چابیاں لینی پڑھیں گی پھر جنت میں جا سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں جائیں گے اللہ فرمایے گا تم کچھ اور زیادہ چاہتے ہو وہ ارز کریں گے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہم کو جنت میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ فرمایے گا اب تم سے تمہیں میری رضا ہی رضا ملے گی تم اسی خوشی میں رہو گے یعنی وہاں ناراضی کا کوئی سوال نہیں ہوگا اور ہوگا کیا ہوروں سے غلمان سے نبی کی ناتیں سنیں گے اللہ کی حمد سنیں گے وہاں اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا اللہ کی تعریف اور نبی کی اونچی اونچی وہ جنت اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بہترین بنائی ہے اس جنت کے لیے آج کی رات ہمیں محنت کرنی ہے کرنی کرنی کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش ہو مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکاتے یہ ہے سیدھی راہا چلاتے یہ ہے سیدھی راہا چلاتے یہ ہیں سیدھی راہا چلاتے یہ ہیں اب میں نے آج کی رات کے حوالے سے پہلے ایک حدیث سنا چکا اللہ تعالی آج کی رات مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا سنیں بے حقی شریف میں روایت موجود ام المومنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی رات کو اٹھ کر تشریف لے گئے اشاء پڑھ کے آئے تھوڑی دل لیتے اور آدھی رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے جنت البقی مسلمانوں کے قبرستان تو آج کی رات قبرستان جانا خاص طور پر سنت ہے بیسے تو روز جائیں آپ لیکن آج کی رات خاص طور پر اونچی حضور تشریف لے گئے فرماتی ہے میں پیچھے چلی گئی حضور نے اندھیرے میں ہی مجھے اگنے قریب بلالیا پورا واقعہ نہیں سنا رہا قریب بلالیا فرمائے جانتی ہو آج کونسی رات تو صحابہ کا طریقہ تھا عدب سے جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریلِ امین آئے اور انہوں نے کہا شابان کی پندرنی شب یعنی آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرماتا ہے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو ایک بکری کا پایا پاؤں کھر لیک چھوٹی حصہ وہ دے دوں آپ سب سے کہوں اس کے بال گل لو گل ہو گے دو دن دے دوں تین دن ہفتہ لے لو اتنے سارے مل کے ایک پائے کے بال نہیں گل سکو گے تو پوری بکری کے بال کب گل ہو گے تو وہ قبیلہ تھا ان کی بکرییاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تو جب بکرییاں اتنی زیادہ تو بکریوں کے بال کتنے ہوں گے تو یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات اللہ لوگوں کو جہنم سے رہائی اتا فرماتا ہے مگر چند بدبخت ایسے ہیں جو آج کی رات بھی بخشے جاتے ہونچی آؤ ان کی لس سنو میں بھی اپنے اگریبان میں جھانکوں آپ بھی جھانکو اگر ہم میں کسی میں کوئی کوتائی ہے تو فوراں توبہ کرو جب تک توبہ نہیں کریں گے بخشش ہو سکتی توبہ کا مطلب جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا اس پہ نادم شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اس کو کیا کہتے ہیں اونچی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کرتے ہیں نا میں زبان سے اور دل میں کہتے ہیں موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں تو یہ توبہ ہوگی اونچی یہ مزاق ہوگا دل سے پکا ارادہ کے آئندہ گناہ کرنا بھول چک ہو گئی پھر توبہ کر لو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں جان پوچھ کے نہیں کرنا بھول چک ہو گئی پھر توبہ کر لو تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں فائدہ اٹھا لو بند ہو گیا تو پھر کچھ بنے گا وہ کون ہیں سب سے پہلے مشرک شرک کرنے والا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے جیسا اللہ کو مانتا ہے جیسا کمال اللہ کا مانتا ہے بلکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانے گا تو یہ ہوگا شرک برابری ہوگی اور جو ایسا مانے گا اس کی بخشش ہو سکتی آج کل بہت سی جائز اچھی باتوں کو شرک کہا جا رہا ہے شرک کے موضوع پر میری تقریریں موجود ہیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اللہ کی عطا ماننا اور بات ہے کسی کو شریک ٹھہرانا ہم نبی ولی کے لیے جو کمال مانتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مانتے ہیں نبی ولی کا اپنا نہیں مانتے جب اپنا نہیں مانتے تو پھر برابری نہیں ہوئی جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں تو وہ جو خامخص شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو ایک جواب حالانکہ یہ شرک کے موضوع پر پوری تقریر کرنی چاہیے بار بار کرنی چاہیے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس میں شک میں مبتلا ہے صرف ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ سب کے دل چھنڈے ہو جائے کیا ہو جائے سنیں بخاری شریف میں یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے ایک سے زیادہ جگہ پر ہے کتاب المغازی میں ہے اس کے علاوہ بھی ہے سننے حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی دنیا کا زیادہ شوق ہو جائے گا شرک کا خوف جب نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں تو یہ جو بات بات پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں یہ کون ہے ہم ان کے امتی ہیں نا یا نبی کے تو پھر ہم جب اللہ کے نزدیک مشرک نہیں ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے نہیں اللہ کی عطا ماننا مثلا میں کسی دربار پر جاؤں داتا صاحب میں ان کو داتا کہہ رہا ہوں یہ کہیں گے داتا تو اللہ ہے میں کہوں گا اللہ نے ان کو داتا بنایا اگر یہ کہوں کہ اللہ کی طرح داتا ہے تو شرک ہوگا اور یہ میں کہتا اللہ نے ان کو داتا بنایا اللہ نے ان کو غوث بنایا اللہ نے ان کو غریب نواد جگڑا ختم اگر میں کہوں یہ خود سے ہے تو شرک ہوگا اور یہ ہمارا عقیدہ داتا صاحب اولاد نہیں ہیں اولاد ہو جائے تو کہتے ہیں تم بندے سے مانگ رہے مانگنا تو اللہ سے تھا تو ابھی آپ کو سنایا حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم داتا سے جا کے کہیں کہ اولاد چاہیے تو کیا مطلب داتا نہیں دے گا داتا دلوائے گا داتا اگر یہ کہیں کہ داتا خود سے دیتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ وہ غلط ہے وہ بلکل غلط ہے ہم یہ کہیں کہ داتا اللہ سے دلوا دو تو یہ دورست ہے داتا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو اللہ کے پیارے ہو میرا کام ہو جائے تو یہ ہے اصل بات تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبی ولی کو اپنا اختیار ہے خود سے تو ایسی بات اللہ کی عطا سے اللہ تعالی کی اللہ کی عطا کے بغیر مانے تو یہ ہمارا عقیدہ نمبر ایک مشرک شرک کرنے والا اب یا کہہ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے تو ان کے فتوے سے شرک ہوتا قرآن میں اللہ تعالی نے کس کس کو یا کہا ہے کیا کہو گے یا ایوہل کا فیرون یا ایوہلزین آمنون یا سین یا قوم ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ نہیں نہیں اللہ نے زمین کو پکارا یا اردبلائی ماں اکی ویا سما آسمان کو یا کہا زمین کو یا کہا کیا بولوگے تو وہ لوگ جو بات بات پر فتوے دیتے ہیں یہ دورست نہیں ہے پہلا مشرک دوسرا کیناور کیا کہا میں نے کسی مسلمان کے لیے سینے میں کینا رکھنا کیا کہا میں نے کسی مسلمان بیمان کے لیے تو رکھنا ہے جو جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے لیے رکھنا ہے کیوں حدیث ہے کہ جو اللہ کس کے کہیں من احبہ للہ و اب غضہ للہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے الحب للہ والبغض للہ تو اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے بغض دے اللہ کا اس کے نبی کا دشمن اس سے محبت رکھیں گے ہونچی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کینا نہ رکھے اگر کینا رکھے گا تو اپنی نیکیاں ضائع کرے گا اور ایسا شخص اگر سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات اس کی بھی بخشش ہوتی کتنے ہو گئے دو قاتع رحم رحمی رشتہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے قریبی رشتہ سگے بہن بھائی نیئرست کلوزست ایمیجیٹ فیملی ممبر ٹھیک ہے نا جو بہت قریبی رشتے والے ہیں ان سے بغیر شرعی وجہ کے بغیر اگر کوئی شرعی وجہ ہے عقیدے کی یا ایمان کی یا ایسی وجہ جس پر بولچال بند رکھی جا سکتی ہے وہ وجہ ہے تو ٹھیک بغیر شرعی وجہ کے میل جول بولچال بند رکھنا تو ایسا شخص بھی اگر سچی توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش سرات میں ہوتی ہو جی اس نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا میں تو ان کو اب سلام بھی نہیں کروں گا ہو جی انہوں نے مجھے میں ان کے گھر گیا پوچھا نہیں وہ جی اس کو دوزرے کو تو انہوں نے شیشے کے گلاس میں پلایا مجھے پلاسٹک کے گلاس میں پلایا وہ جی میں نے رشتہ ڈالا انہوں نے انکار کر دیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بولچال میل جول بند تو ایسے لوگ یاد رکھے ان کی محنتیں برباد ہو جاتی ہیں اور آج جیسی مبارک رات میں بخشش بھی نہیں ہوتی تو سچی توبہ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں گھروں میں تو جو لوگ ہیں دل صاف کریں کتنے ہو گئے چوتھا والدین کا نافرمان نافرمانی سے مراد اگر انہوں نے شریعت سنت کے خلاف کوئی حکم دیا تو وہ تو نہیں سنا جائے گا ہاں اس کے علاوہ کوئی بات کی اور ہم نہیں مان رہے مسئلہ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہم نہیں بیٹھ رہے تو نافرمانی ہوگی اٹھ جاؤ نہیں اٹھے نافرمانی ہوگی تو والدین کا نافرمان اگر شریعت کے خلاف سنت کے خلاف حکم دیں گے وہ مانا جا سکتا اور اس میں ان کی ناراضی کی پرواہ بھی نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کر سکتے نہیں ہاں جو دوسرے حکم دیں کہنا ماننا ہے مگر ہم تو ان کو سمجھتے ملازم صبح آٹھ بجے مجھے اٹھا دینا ناشتہ تیار ہونا چاہیے کپڑے استری ہونا چاہیے وہ ماں باپ ہیں یا خادم ہیں کیا سلوک کرتے ہم بیویوں کی خاطر ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے بیوی نے کہہ دیا مجھے نہیں رہا تمہارے امہ باوہ کے ساتھ چلو جی امہ باوہ کو الگ بیوی ہے نا تو وہ لوگ جو ماں باپ جیسی نعمت سے مو مول لیتے ہیں اپنے اوپر رحمت اور ترقی کے دروازے بھن کر لیتے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف قیامت میں ملے گی مگر یہ ان گناہوں میں سے ماں باپ کی رہ نافرمانی اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی خیر پا سکتا اونچی حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا بے عقیم حدیث میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا میری ماں میرا نام لے کے بلاتی میں جاتا میں ماں کے پاس حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنا چاہیے کیا حال ہے ہمارا تو ماں باپ کے ساتھ اگر اب تک بدزبانی کرتے ہو گلے پھاڑ کے بولتے ہو غلق باتیں کرتے ہو تو سچی توبہ کرو کتنے ہو گئے پانچوان شرابی نشہ کرنے والا ہیروین کا ہو چرس کا ہو گانجے کا اور کیا کیا نام ہے جو جو کر رہے ہیں سب نام دے رہے ہوں چلو ایسے ہی کہہ رہا ہوں معلوم ہوگا یہ جتنے نشے ہیں ان میں سے کوئی بھی جائز اونچی شرابی حضرت علی کررم اللہ وجہ القریم جن کا نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ نشہ کر کے مزاروں پہ بیٹھائے دوئے دشمنوں نے بٹھا دیا مزاروں کو بدنام کرنے کے لئے نشہ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں حضرت علی کا وہ سنیں حضرت علی کا قول حضرت علی فرماتے کوئی شرابی کسی بہتی نہر میں نہائے بہتی نہر کا پانی پاک ہوتا ہے یا نہیں ہونچی شرابی اس میں نہالے وہ پانی کسی کھیت کو لگ جائے اس کھیت میں چارہ اگے وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھالے فرمایا ماں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں یہ حضرت علی کا تقوی کون سا دودھ جو اس گائے بھینس نے دیا جس نے وہ چارہ کھایا جو چارہ اس کھیت میں لگا جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا ان کو تو نشے سے اتنی نفرت اور یہ بھانگ چارس بھی کہ اس طرح نعرے لگائیں تو حضرت علی ان کو پسند کریں گے نشہ کرنا اسلام میں نشے کی گنجائش اونچی وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات بخشش کتنے ہو گئے یہ پجاما شلوار کے پانچے ٹکھنوں سے نیچے رکھنا غرور کی وجہ سے غرور کے اصل مانے دھوکے کے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں تو بڑی چیز ہے غرور یہ دھوکہ اپنے آپ کو دینا اگر میں اونچا کروں گا تو لوگ کہیں کہ نہیں یہ تو مسلی ہے یہ تو معلومی ہے نیچے رکھے نا تھوڑا سا شان ظاہر ہو غرور کی وجہ سے اگر کوئی نیچے رکھے توند نکلی ہے اور وہ پانچہ نیچے آجاتا وہ اور بات ہے لیکن سلانہ ہی اتنے لمبے آج خاص طور پر ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے تک آ رہی ہوتی ہے تو ایسے جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات بخش شک آواز تو یتنے لڑکیں جین پہنتے ہیں لمبی لمبی ذرا سوچ لیں بھتا ظلم سے ٹیکس لینے والا وہ بھتا لینے والے جو آج کل گھروں میں پرچیاں دکانوں پہ پرچیاں ڈالتے کوئی ہو ظلم سے ٹیکس لینے والے بھلی گورمنٹ ہو پارٹی ہو گورمنٹ ہو کوئی ہو وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں چغلی لگانا لڑوانا لوگوں کو غلط باتیں کرنا وہ بھی اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو آج کی رات ان کی بھی بخش رشوت اوپر کی کمائی ہے جی اوپر کی کمائی اللہ کا فضل حاضر من فضل ربی حرام کھاتے اور آگے سے یہ کہتے رشوت لینے والا اور دینے بھی بخش اونچی آت کی لکیریں دیکھنے دکھانے والے آت دیکھ کے بتا میں امریکہ کب جاؤں گا ویزا دیا وید کوئی سعودی عرب کا بتا کب نکلے گی لاتری میری تو وہ اگر آت کی لکیریں دیکھنے والا کچھ تمہارا بتا سکتا ہوتا تو خود فتبات پہ بیٹھا ہوتا نہیں سمجھ آئی پچاس روپے دو تو میں خاص بات بتاؤں گا لطیفہ مشہور ہے نا وہ ایک نوجوان تھا اس کو امریکہ جانے کا شوق تھا وہ گیا نجومی کو آت دکھایا اس نے کہا ہاں تیرے آت میں خاص بات ہے بیس روپے دے بتاؤں گا سستہ زمانہ تھا کہنا کہا کوئی خاص بات ہے بیس روپے دے بتاؤں گا بیس روپے نکال کے دے دیئے اس نے کہا سات سمندر پار جائے گا لڑکا بڑا خوش ہو گیا لیوی میرے آت میں لکیر پہ لکھا ہے میں نے تو جانا ہی جانا ہے سال ہو جانا تھا وہ لالو کے سے نازم آباد بھی نہیں گیا یہ تو کہہ رہا تھا تو پتہ نہیں وہاں جائے گا بنے گا دوبارہ اس کے پاس گیا تو انہیں بیس روپے لیے تھے کہنا کہا ہاتھ پھر دکھا اس نے ہاتھ دیکھ کے کہا لکیر تو تھی امریکہ جانے کی لکیر تو تھی مگر تو جانتا تو مسلمان اب بات ہوتی ہے دانے پانی کی بات کس کی ہوتی ہے تو تیرے جو دانے وہاں لکھے ہوئے تھے وہ امریکہ نے گندم یہاں بیج دی ہے اور پانی تو چلتا ہی رہتا ہے بولو یہ حال تو یہ آج کی لکیر دیکھنے دکھانے والے یہ بھی توبہ نہ کرے تو آج کی رات ان کی بھی بخشش ہو سکتی جادو گر جادو کرنا جادو کروانا دونوں حرام وہ رکھواتے ہیں وہ جو اسکل ہوتا ہے خوپڑی اس کے اوپر رکھ کے وعدہ کرو تم یہ کرو گے پھر جو وہ کہتا آپ کرتے ہیں جادو کرنا کروانا دونوں یہ کفر تک لے جاتے ہیں وہ بھی اگر سچی توبہ نہ کریں تو آج کی رات ان کی بھی بخشش فال نکال نا توتہ اٹھا کے بتائے گا اکٹوپس بتائے گا کونسی ٹیم جیتے گی یہ حال ہو گیا توتہ اس نے فال نکال لی ہے جناب کارڈ اس نے چھاپے وے رکھے ہیں فال نکلی ہے جی یہ ہوگا تو یہ جتنے بھی ہیں ایسے ان کی بخشش اونچی سچی توبہ کرو کیا کرو کیا کرو ایک بار پھر کہو اگر توبہ نہیں کریں گے بات بن سکتی اور شکر کرو موقع ملا توبہ کرنے کا انعام سمجھو اس بات کو کہ توبہ ملا ہے اگر توبہ نہ کریں بات بن سکتی سچی توبہ کریں اور توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو کم احساس تو ہے نا غلطی کا اور جب احساس ہی ختم ہو جائے گا پھر توبہ کرو گے توبہ وہی کرے گا جس کو شرمندگی ہوگی تو جس کو شرمندگی نہیں ہے وہ توبہ کرے گا سوواری میں توبہ کیتی میاں محمد بخص صاحب کھڑی شریف والے کیا پیارے شیر کہے گئے سیف الملو فرماتے ہیں سوواری میں توبہ کیتی تے سووار تروڑی پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی یہ نفس ہمارا اتنا کمینہ ہو گیا کہ سو مرتبہ توبہ کر کے بھی توڑتا باز آتا نہیں چھوڑتے ہم گناہ نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے اتنے کمینے ہو گئے کہ گناہ سے بچتے اور اب تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں حال یہ ہو گیا وعدے توڑ رہے ہیں رشوت کھا رہے ہیں خبریں چھپ رہی ہیں فلانے نے اتنے عرب کھا لیے وہ مزے کر رہا ہے وہ کہا پکڑ کے دکھاؤ وہ فلانا جناب اس نے اتنوں کو خرید لیا بیج دیا وہ کہتا ثبوت لاؤ یعنی ڈھیٹ بنے ہوئے بے شرمی کی ڈھٹائی کی بے غیرتی کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات پنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے ان بدبختوں کے اگر یہ سچی توبہ نہ کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی باقی سب کی بخشش رمضان آرہا نا رمضان سے پہلے آپ کو صاف کیا جا رہا آگے رمضان آئے تاکہ آپ کو انوار ملے صفائی ہو جائے ہم لوگ تھوڑے سے گناہ کرتے ہیں توبہ ذرا پرانی انہیں رکھتی ہے پھر موقع آجاتا ہے پھر توبہ کا موقع دے دیا جاتا ہے انسان ہے خطا نسیان ہے بھول چوک ہے تھوڑی بہت ہم سے گربر پھر صفائی کا موقع آجاتا ہے تو اللہ تعالی موقع دے رہا ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ اور سچی سچی بحقی میں روایت موجود ام المومنین حضر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ پڑھ کے گھر آئے آ کے تھوڑی دیر لیٹ گئے میں نے سانس کی آواز سنی پھر حضور اٹھے حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں ان کی روح تو نہیں نکل گئی اتنا لمبا سجدہ تو میں نے پاؤں کا انگوٹہ پکڑ کے ذرا ہلانا چاہا تو حضور نے حرکت کر کے بتا دیا تو جو سوچ رہی ہے ایسا نہیں لمبا سجدہ کیا جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا جانتی ہو آج کونسی رہات ہے انہوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے زیادہ بہتر جانتا ہے فرمایا آج شابان کی پندرنی شب ہے اور اللہ تعالی آج عام بخشش فرما رہا ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے دیان سے سننا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ آسمان سیڑھیاں اتر کے نیچے آتا ہے نہیں اس کی توجہ تجلی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی رضا مانگنے والا ہے کوئی فریاد کرنے والا تو جو مانگتے ہیں اللہ جھولیاں بھر دیتا اور جو لگے ہوئے مست ہیں ان کو کچھ ملتا اونچی اس رات میں لسٹیں بن رہی ہیں ایک شخص نے مکان خرید لیا پلات لیا بنیاد کھو دی نقشہ بنا کے کہہ رہا ہے یہ یوں بناو یوں بناو اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے اس سال کس کس نے مرنا ہے لسٹ بن رہی ہے کس نے زندگی لینی ہے لسٹ بن رہی ہے کس نے حج کرنا ہے لسٹ بن رہی ہے کس کو کتنی روزی ملنی ہے لسٹ بن رہی ہے تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی دعا عبادت کی وجہ سے ان کا نام اچھوں میں لکھا جاتا ہے کون بدبخت ہے کون نیک بخت ہے آج لکھا جا رہا ہے آج آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا نام اللہ کے پیاروں کے صدقے نیکوں میں لکھا جائے شنی دم کے در روز امید و بیم بدارہ بنے کا بی بخشد کریم میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ شیخ سادی کا یہ شہر بہت پڑھتے تھے اور سنا قیامت کے دن نیکوں کے صدقے بروں کو بھی بخش دیا جائے گا تو نیکوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ کسی کے صدقے نظر ہو جائے گی بیڑا بیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آج کی رات مغفرت کی رات اس رات میں جاغو چنانچہ ابن ماجہ میں حدیث موجود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اس رات میں جاغو نماز پڑھو دن کو روزہ رکھو غروب آفتاب سے لے کر صبح و صادق تک اعلان ہو رہا ہے ہے کوئی مانگنے والا تو جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ شرم والا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا کہ بندہ مانگے اور وہ معاف نہ کرے مگر کوئی ہو مانگنے والا تو ہم اس رات میں یہ نیکی کریں اور کوشش کریں اس رات کو مبارکہ فرمایا گیا مبارک کی کتنی شاخیں ہیں آگے کتنے سلسلے ہیں اس حوالے سے میں بہت آپ کو سنا سکتا ہوں قرآن میں جو آسمان سے پانی نازل ہوا اس کو اللہ نے مبارک فرمایا زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا اس کو مبارک کہا گیا اس سے اندازہ کر لیں کہ اس رات کو بھی مبارک فرمایا گیا تو یہ کتنی برکت والی رات ہے اس رات میں دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں خود سکھا دی ایک دعا ہمیں خود سکھا دی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے تو ہمیں معاف کر دے یہ دعا بھی خود سکھا دی کہ یہ دعا کرو تو نبی کے سکھائی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی مگر پہلی بات آئیے خلاصہ خلاصہ پیش کرو سب سے پہلے ہم سب نے کرنی ہے توبہ کیا کرنی ہے توبہ دل ہی دل میں کریں اعلانیاں کریں اب میری بات دیان سے سن لیں آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا ہمیں بہت برا لگتا ہے میں معافی مانگوں جرم ہے اور معافی نہیں مانگ رہے بہت بری بات جرم نہیں ہے اس کے باوجود اگر کوئی مانگ لیتا ہے بڑھائی ہے جرم نہیں ہے پھر معافی مانگنے کی گنجائش نہیں لیکن بہت سی خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے میں ہو جاتی ہیں مثلا آپ نے کوئی لفظ کہا اور کسی کو برا لگ گیا کوئی پیسہ تھا کسی کا کم دے دیا وہ چپ ہو گیا آپ کو یاد نہیں اس کو بھی یاد نہیں مگر جرم تو ہے کسی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کر لی ہے اس نے تو نہیں سنی مگر آپ نے تو کی ہے تو ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی تمہیں مجھ سے کوئی تکلیب جانے انجانے میں پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دو اتنا کہنے میں شان گھڑ جائے گی ہونچی نہیں میں سب سے پہلے آپ سب کے ساتھ نے ہاتھ جوڑ کر میں گناہگار سب سے زیادہ ناکارہ اعلانیہ طور پر میں نے لکھا بھی ہے سب جگہ کہتا ہوں کسی کو بھی مجھ سے یا میری وجہ سے کسی طرح کوئی تکلیب پہنچی ہو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں کچھ گز جائے گا پوچھ رہا ہوں کوئی جملہ کوئی لہجہ کوئی انداز کوئی بات بری لگ گئی ہو میں معافی چاہتا ہوں میں یہاں معافی مانگ لوں تاکہ اگلا سفر آسان ہو جائے اگلا سفر ہاں شرعی بات ہے کوئی شرعی وجہ سے ناراض ہے میں حق پر ہوں دوسرا ناراض میں پرواہ نہیں کروں گا کوئی غلطی میں نے نہیں کیا اور مجھ پر الزام ہے تو مت ہے میں پرواہ نہیں کروں گا لیکن انسانی طور پر تو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہے اس میں ہمیں کوئی شرمانہ نہیں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں یہ جو جتنے گناہ میں نے سنائے جن کی بخشش نہیں ہوتی میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر جھانکیں کہیں ہم میں تو کوئی برائی نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا اونچی اور اس کا آسان طریقہ اگر کوئی اعلانی یا گناہ جس کے گواہ ہیں لوگ لوگوں کے سامنے توبہ کر لیں نہیں تو چھپ کر اور اگر کسی کے معاملے میں اگر آپ سے کوئی اتائی ہو گئی ہے اور آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس کے لیے دعا کر دو دوسرا طریقہ معافی نہیں مانگ پا رہے تو اس کے لیے دعائے خیر کر لو یہ ایک دوسرا طریقہ مگر وہ رسائی ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہے ماں باپ کے معاملے میں اولاد کے معاملے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں کچھ گستہ نہیں ہے نہیں نہیں بیوی مجھ سے مانگیں میں کیوں مانگوں کیوں تم سے غلطیاں نہیں ہوتی تو شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو کوئی چھوٹا ہوتا نہیں ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے کوئی ایسی بات جو عند اللہ وعند الرسول یعنی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق یا ثواب ٹھیک نہیں ہے اور ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کرتے ہیں اور کرے کہ یا اللہ ہماری توبہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا اللہ ہماری توبہ توبہ قبول دل میں ارادہ ہو پکا کہ آئندہ گناہ کرنا نہیں تو کوشش کرنی ہے سب سے پہلے توبہ کی میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے بعد ہم سب کو بہت زیادہ دعا کرنی ہے کیا کرنی ہے دعا میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے اپنے لیے بھی سب کے لیے مانگو اس وقت افغانستان میں عراق میں شام میں اور برما میں اور کہاں کہاں اندوستان میں دوسری کشمیر میں کہاں کہاں مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں یہود و نصارہ ہنود و مجوس کی سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس قدر ایسے میں ہم مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور دعا کرنی ہے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو متحد کرتے ہم سب پھر قوت بنے اور ہماری کھوئی وی عزت ہمیں واپس ملے یہ ساری دنیا آپ کے زیرے نگی ہوگی کب جب آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے نبی کے سچے غلام بن جائیں گے مگر ہم تو مست ہیں ان کے دیئے ہوئے کھلونیں ان کی فلمیں ان کے سارے کھلونوں سے لگے ہوئے ہر وقت جناب ہمارے پاس کمپیوٹر آئی پیڈ آئی پاڈ یہ ٹیلی فون کمپیوٹر ہر وقت ان میں انہی کے ساتھ ہم لگے ہوئے اس سے کوئی نیکی کا ہی کام لے لو لیکن لگے ہوئے ان کے ساتھ اور جناب چیٹنگ ہو رہی ہے لڑکے لڑکیاں بگڑ رہے ہیں فہاشی عام ہو رہی ہے تو بتاؤ پھر کہ آج کی رات بخشش ملے گی ہونچی اور اس ملک کو بنایا تھا اسلام کے نظام کے لیے یہاں اپنی بہو بیٹیوں کو ننگا کر دیں اب باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بہو کے ساتھ بیٹھ کر بہن کے ساتھ بیٹھ کر مجرہ بھی دیکھ رہا ہے ننگی لڑکیاں بھی دیکھ رہا ہے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے فلمیں بھی دیکھ رہا ہے غیرت رہے گی پوچھ رہا ہوں آپ سے تو یہ سب چیزیں پھر اگر ہم کر رہے ہیں تو بتاؤ پھر بخشش ملے گی مجھے اور آپ کو بدلنا ہوگا ہمارے ہاں وعدے کی پابندی رہی نہیں جھوٹ بولنا عام وہ جھوٹ ہمارے موں میں آکے شرماتا ہوگا کہ پتہ نہیں کس کے موں میں آگیا ہوں اس طرح ہم بولتے ہیں شیطان نے جھوٹ نہیں بولا اللہ نے فرما کیوں سجدہ نہیں کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا بلکل صاف صاف جواب دیا اس کو بھی پسند نہیں جھوٹ اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو ہم یہ برائیاں اگر دور نہیں کریں گے تو کیا بخشش ملے گی اگر یہ سمجھ رہے ہو نہیں آج کی رات جاگ لیا اگلی رات پھر آئے گی سال کے بعد پھر جاگ لیں گے رمضان میں ایک رات جاگ لیں گے بس بیڑا پا مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا قبرستان جانا سنت ہے آج کی رات خاص طور پر قبرستان میں جا کر فاتحہ خانی کریں سورہ یاسین پڑھیں سورہ ملک پڑھیں وہاں پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پندرہ مرتبہ کل شریف گیارہ مرتبہ کل شریف نہیں تو کم از کم تین مرتبہ کل شریف پڑھ کر تمام ایمان والوں کو اسالے ثواب کریں قبروں پر مومبتی چراغ یا اگر بتی نہ جالائیں سائیڈ پر کہیں ہو کیونکہ اگر بتی کی قبر والے کو ضرورت نہیں ہے اس روشنی کی اس کو ضرورت نہیں ایمان کا نور ہوتا ہے جو کام آتا ہے حضور آئیں گے تو ان کی برکت سے نور ہوگا یہ آپ کی مومبتی کا اندر نور نہیں جاتا یہ لوگوں کے لئے ہوتا ہے الگ سے کہیں قبر کے اوپر آگ نہیں جلانی چاہیے اگر آپ کو خوشبو کرنی ہے تو کسی ایک کنارے پہ لگا دیں اگر بتی اس کے دھویں سے لوگوں کو فائدہ ہو قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ ہاں تازہ پھول ڈالتے ہیں اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب تک تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے اس سے اس کو خوشی بھی ہوگی ثواب بھی ہوگا پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی وہ قبر والا سنتا ہے خوش ہوتا ہے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے ڈالنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے تو وہاں فاتح لیکن قبروں کو پھلانگنا اور قبروں پر پاؤں رکھنا جائز آواز آئے سب کی آواز آئے وہ جی میرے والے صاحب کی قبر اندر کر کے ہے میں نے تو وہیں تک جانا ہے تو اس کے لیے آپ پچاس قبریں پھلانگ رہیں ثواب تو ہوگا نہیں الٹا اتنا گناہ حدیث میں آتا ہے آگ لگی اوہ اس میں پاؤں رکھ دے قبر پر پاؤں نہ رکھے سمجھ آ رہی بات تو قبرستان ضرور جائیں عیسالے ثواب کریں دعا کریں اپنی موت کو یاد کریں کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے اور آج ان کو ضرورت ہے دعا کی کل کو آپ کو ضرورت ہوگی تو اس کو لیے یاد کریں دنیا کی لذت کم ہو تو قبروں کی زیارت کرنا خاص طور پر سنت عورتیں رات کے وقت نہیں جائیں گی باتوں نے اپنے کسی عزیز کی خبر پر جانا ہے دن کے وقت محرم کے ساتھ پردے میں کبھی سال میں ایک آت مرتبہ چلی جائیں چلی جائیں لیکن روزانہ یا بار بار ان کو بھی نہیں جانا ہے تو آپ گھر بیٹھے عورتیں عیسالے ثواب کریں تو جو لوگ منع کرتے ہیں عیسالے ثواب سے یا کچھ اور ان کے پیچھے نہیں لگنا اسی طرح کچھ لوگوں نے سمجھ لیا حلوہ اس رات کی ضرورت ہے حلوے کی کوئی ضرورت ہاں عیسالے ثواب کرتے ہیں تو مومن خود میٹھا ہے میٹھے کو پسند کرتا ہے اگر علوہ پکا لیا ہے تو اس میں کوئی خراب بھی لیکن جس نے علوہ نہ پکایا اس نے شبرات نہیں منائی ایسی کوئی بات نہیں لیکن عیسالے ثواب کرتے ہیں عیسالے ثواب کیوں کرتے ہیں کہ آج کی رات سب نے جہنم سے رہا ہونا ہے تو ہم جس کو عیسالے ثواب کریں اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ اللہ معاف کر دے اور اس کا نام بخشش والوں میں شامل ہو جائے سمجھ آ رہی یہ بات تو عیسالے ثواب حلوے میں کوئی خرابی اور یہ جو علوے کو منع کرتے ہیں نہیں علوہ جائز نہیں تو پھر کھاتے کیوں ہیں اسی کو آرام کہتے ہیں ان کو دو تو کھا بھی جاتے ہیں عجیب بات میں نہیں سمجھ سکا یا تو آرام کہنا چھوڑ دو یا کھانا چھوڑ دو تو ڈبل گناہ ہو گیا ایک اس کو آرام کہنا اور پھر کھانا جو حلوہ بی شبرات کا ناروا ہے بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے نجس پلید کو کہتے تم کہہ رہے ہو نا ناجائز ہے تو یہ بتاؤ اس میں پلید چیز کیا ہے چینی پلید ہونچی سوجی گھی بادام پستہ اور کیا کیا ڈالتے ہیں خوبرا ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ چاندی کا ورک چاندی کا اصلی ورک ہو تو لگانا نقلی نہیں لگانا چاہیے نقلی ورک اگر دل پر چپک گیا تو ایسے بیمار ہوگے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے گا یہ بہت سو لوگ نقلی ورک کھیر وغیرہ پر نقلی کبھی نہ لگانا نہ کبھی کھانا وہ نقلی ورک کھا دیا کریں چاندی کا اصلی ورک ہو تو وہ بھی کیا ہے روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے روا سوجی کو بھی کہتے ہیں روا جائز کو بھی کہتے ہیں یعنی جائز ہے وہ جس سے حلوہ بنا ہے اور سوجی ہے سوجی جائز ہے نا روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے حقیقت میں نجدی تیرا مو برا ہے تیرا مو علوہ کھانے کے لائق تم کھاؤ کوا ہم کھاتے ہیں ہلوہ جو کوا کھاتا کائے کائے کرتا ہم علوہ کھا کے نبی کی نات پڑتے آج کی رات کی عبادات سب سے پہلی بات بتا دی توبہ آپس میں کوئی لڑائی ہے وہ دور کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے آج کی رات کی عبادت توبہ استغفار نوافل قرآن کی تلاوت ذکر دروش شریف حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی نام سنا کون ہے یہ آواز آئے حضرت بخشش دس مرتبہ زبانی اعلانی توبہ کرواتا ہوں میں بھی اور آپ بھی اس کے بعد پھر دعا پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 الحی القیوم واتوب الی یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے تمام نافرمانیوں سے اور تیری طرف رجول آتے ہیں اس توبہ کو قبول فرما آئیے اب پہلے وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی تین گھنٹے میں نے پوری تخریر کر لی ہے اب دعا ہوگی دعا کے بعد ہم صلی اللہ سلام پڑھ لیں اس کے بعد صلی اللہ تسبیح با جماعت اگر آپ ادا کرنا چاہیں یا اکیلے کرنا چاہیں اکیلے پڑھنے میں سستی کریں گے لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی امام بن جائے کوئی حرج نہیں آپ وضو کر لیں تازہ کر لی جی گا صلاة تسبیح ہوگی اس کے بعد خود اپنے لئے توبہ استغفار یا قبرستان جانا ہو تو اس طرح آپ کر لی جی گا میں صلاة سب کریم تحب العفو فعفو عنا یا غفور اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور اس کا معنی ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے کریم ہے اور معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے تو ہمیں معاف فرما دے یا غفور اے بخشنے والے اے بخشنے والے اب یہ ایک دعا ساتھ مل کے اور پڑھ رہے ہیں جو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں یہ بھی مل کے پڑھ وَأَسْأَلُكَ لَا اِلَهَ لَا اِلَّا اِلَّا اَنتَ زَهْرُل لَاجِينَ وَجَارُل مُسْتَجِیرِينَ وَأَمَانُ خَائِفِينَ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ قَتَبْتَنِ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا او محرومن او مطرودن او مقترن علی فِي الرِّزْقِ فَمْحُ 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 اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِ وَطَرْدِي وَقْتِ تَارَة رِزْقِ وَأَسْبِتْنِ فِي وَأَسْبِتْنِ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُ فِي كِتَابِ نَبِي يَكَلْ مُنزل عَلَى لِسَانِ نَبِي يَكَلْ مُرْسَل يَمْحُ اللَّهُ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ الْحِي بِالتَّجَلِّل اعظمِ فِي لَيْلَةٍ نِسْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَل مُکَرَّم الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا کُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ عَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَائِ وَالْبَلْوَائِ مَا نَعْلَمُ وَمَالَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ بِهِ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَلْ اَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَا عَلَا سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین آمین یہ دعا اس کے خلاصہ بتا دوں کہ یا اللہ اگر آج کی رات تک میں ابھی تک بدبخت تھا یا میں نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا رکھا تھا غلطیوں پر تھا تو یا اللہ یہ سب کچھ مٹا دے اور مجھے نیک بختوں میں لکھ دے میرے رزق میں اچھائی کر دے مجھے بلاؤں سے آفتوں سے بچا لے نافرمانی سے بچا لے اپنا اچھا بندہ بنا لے تو یہ سب اس دعا میں شامل آپ لوگ اپنے اپنے طور پر اردو میں بھی دعا کر لیتے ہیں چونکہ یہ بزرگوں کی سکھائی ہوئی تو ان کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے اس لیے ہم نے مل کے کر لی ہے تو جتنے بھی آپ لوگ ہو سکے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں سب کے نام نہیں لے سکوں گا مگر سب کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں اب ہم کھڑے ہو کر محبت سے سلام پڑھ لیں گے سلام کے بعد میں دعا کروں گا دعا کے بعد جو لوگ نماز تسبیح پڑھنا چاہیں وہ وضو تازہ کر لیں نماز تسبیح پڑھی جائے گی جو قبرستان میں جانا چاہیں اپنی عبادت الگ کرنا چاہیں وہ ان کی خوشی پڑھو بھئے سلام کیا ہے تم لوگوں کا قریبہ یا حمیب سلام علیہ رسول سلام علیہ یا حمیب سلام علیہ علیہ سلام علیہ 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 صفح جان احمد پہلا او سلام شمع بز میں ہدایت پہلا او سلام ان کے مولا کھنی ان پر کرو ت ان کی مورا کھنی کھانی موٹ سلام کھنی ہدای اور کھنی workflow موسیقی 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 موسیقی